بھارت کے دس بڑے مسلم بجنس مین کی لسٹ میں پہلا نام عظیم پریم جی کا آتا ہے ان کی کمپنی وپرو آج بھارت ہی نہیں ایشیا کی آئی ٹی سیکٹر کی تیسری سب سے بڑی کمپنی ہے عظیم پریم جی بھارت کے سب سے امیر مسلمان ہیں ورطمان میں عظیم پریم جی کے پاس 19 بلین ڈالر سے ادھک کی دھنراشی موجود ہے اور یہ سب سے زیادہ دان دینے والے بھارتی بھی ہیں انہیں صدی کے سب سے بڑے سماج سیوی کا خطاب بھی دیا جا چکا ہے ان کی کمپنی وپرو دنیا کے پچاس سیدک دیشوں میں اپنی سیوائیں دے رہی ہے کیلیفورنیا کی سٹینڈ فور یونیورسٹی میں پڑھے عظیم پریم جی کو پدم بھوشن اور پدم بھوشن جیسے آوار دیے جا چکے ہیں ان کی کمپنی مائکروسوفٹ گوگل اور آئی بی ایم جیسی کمپنیوں کو اپنی سیوائیں دیتی ہے بھارت کے دس بڑے مسلم بزنس مین کی لسٹ میں دوسرا نام میراج منال کا آتا ہے یہ بھارت کی سب سے پرانی فارما کمپنی ہمالیا کے مالک ہیں ہمالیا کی استحاپنا میراج کے پتا محمد منال نے 1930 میں کی تھی یہ آئر ویدک دواوں اور ہربل پروڈکٹ کا نرمان کرنے والی بھارت کی پہلی کمپنی ہے اس کے دوارہ بنائی گئی دوائیں پوری دنیا میں استعمال کی جاتی ہیں امریکہ ایشیا اور یوروپ کی ایک بڑی آبادی ہمالیا کے بنے پروڈکٹ کا استعمال کرتی ہے میراج منال کی ہمالیا کمپنی میں دس ہزار سیدک لوگ کام کرتے ہیں اور یہ بیس لاکھ سیدک لوگوں کو روجگار مہیا کراتی ہے ہمالیا دورہ بنائی گئی آئر ویدک دواوں کو سو سیدک دیشوں میں پریوک کیا جاتا ہے اس کمپنی کی شروعات بینگلورو میں ہوئی تھی لیکن آج دنیا کے ہر دیش میں اس کے فارما سینٹر موجود ہیں بھارت کے دس بڑے مسلم بیجنس مین کی لسٹ میں تیسرا نام رفیق ملک کا آتا ہے یہ بھارت کی مشہور فٹویئر کمپنی میٹرو کے مالک ہیں اس کمپنی کے بھارت سہیت 182 دیشوں میں 776 سے ادھک آؤٹپلیٹ موجود ہیں رفیق ملک کے پاس 3.2 بلین ڈالر سے ادھک کی دھنراشی موجود ہے بھارت کے موچی میٹرو اور واقوے جیسے برانڈ کے مالک کوئی اور نہیں بلکہ رفیق ہی ہیں یہ کمپنی دنیا کے سب سے مہنگے برانڈ داوینچی کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے مشہور بولی وڈ ابینیتری کیٹرینا کائف اس کمپنی کی برانڈ ایمبیزڈر رہ چکی ہیں میٹرو شوز دوارہ بنائے گئے پروڈکٹ آج پوری دنیا میں استعمال کیے جاتے ہیں 1955 میں استحاپت ہوئی اس کمپنی میں 5000 سے ادھک لوگ کام کرتے ہیں اور یہ اپرتیک شروع سے لاکھوں لوگوں کو روجگار مہیا کراتی ہے بھارت کے دس بڑے مسلم بزنس مین کی لشٹ میں چوتھا نام شہناز حسین کا آتا ہے لخنو کے لا مارٹینیئر کالج کی چھاترہ رہی شہناز حسین بھارت کی پہلی ہربل بیوٹی کیئر کمپنی کی مالک ہیں ان کی کمپنی شہناز ہربل دنیا کی بہترین کمپنی بن چکی ہے آئیر وید اور ہربل پروڈکٹ کو انتر راشتی اس طرح پر لے جانے کے لیے انہیں بھارت سرکار دوارہ پد مشری آوارڈ سے بھی سمانت کیا جا چکا ہے یہ بھارت کے ان چنندہ لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہاورڈ بزنس سکول دوارہ سمانت کیا گیا آپ کوئی جان کر شاید حیرانی ہو سکتی ہے کہ بھارت کے پورو چیفز جسٹس مرزا حمید اللہ بیک شہناز حسین کے چاچا تھے شہناز حسین انٹرنیشنل بیوٹی کانگریز کی ادھکش بھی رہ چکی ہے ان کی کمپنی کا بزنس سو دیشوں میں پھیلا ہوا ہے بھارت کے دس بڑے مسلم بزنس مین کی لسٹ میں پانچوہ نام یوسف علی کا آتا ہے یوسف علی دنیا کی پرسید لولو انٹرنیشنل گروپ کے مالک ہیں یہ کمپنی میڈل ایشٹ اور ایشیا کی سب سے بڑی ریٹیل اور ہائپر مارکٹ کمپنی ہے ورطمان میں گلف دیشوں میں اس کے ایک سو پچاس سے ادھک کاؤٹلیٹ موجود ہیں یوسف علی کے دنیا بھر میں کئی ہوتل اور شاپنگ مال چلتے ہیں بھارت اور ملیشیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال یوسف علی کا ہی ہے ورطمان میں یوسف علی کے پاس ایٹ پوائنٹ پور بلین ڈالر کی دھنراشی موجود ہے یوسف علی عرب دیشوں میں ویپار کرنے والے بھارت کے سب سے امیر بکتی ہیں ان کی امیری کا اندازہ اسی بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ ان کا خود کا اپنا بینک ہے انہیں بھارت سرکار دوارہ پدمو بھوشن آوار سے سمانت کیا جا چکا ہے بھارت کے دس بڑے مسلم بزنس مین کی لسٹ میں چھتا نام حابیل خور کی والا کا آتا ہے یہ بھارت کی مشہور بائیو ٹیکنولوجی اور دوائی نرماتا کمپنی واک ہارت کے مالک ہیں انیس سو سرسٹ میں استحابیت کی گئی یہ کمپنی آج بھارت کی سب سے پربھاوی جنریک دوائی نرماتا کمپنی ہے امریکہ کی پورجی نورسٹی کے چھات رہے حابیل آج بھارت کے سب سے امیر مسلمان بن چکی ہیں ورطمان میں حابیل کے پاس 1.3 بلین ڈالر سے ادھک کی دھنراشی موجود ہے حابیل کی کمپنی دوارہ بنائی گئی دوائوں سے اب تک کروڑوں لوگوں کی جانے بچ چکی ہیں اس کمپنی میں کام کرنے والے لوگوں کی سنکھیہ آٹھ ہزار کے قریب ہے حابیل بھارت کی مشہور یونیورسٹی جامیہ ہمدرد کے وائس چانسلر رہ چکی ہیں بھارت کے دس بڑے مسلم بزنس مین کی لشٹ میں ساتھوہ نام اظہر اقبال کہتا ہے یہ بھارت کے مشہور نیوز اپلیکیشن انشورڈ کے سنستاپک اور سی ای او ہیں یہ اپلیکیشن ساٹھ شبدوں میں خبر دینے والا بھارت کا سب سے چرچت نیوز اپلیکیشن ہے اس ایپ پر اب تک ایک بلین سے زیادہ خبریں پرکاشت کی جا چکی ہیں آپ کو جان کر شاید حیرانی ہو سکتی ہے کہ بھارت میں چلنے والے پبلک نیوز ایپ کے مالک بھی اظہر اقبال ہیں بیہار میں جنمے اقبال آز بھارت کے سب سے سفل انٹرپنیور مانے جاتے ہیں انہیں پوپس انڈیا دوارہ بھارت کے تیس سب سے سفل یوہ بزنس مین کی لشٹ میں جگہ دی جا چکی ہے بھارت کے دس بڑے مسلم بزنس مین کی لشٹ میں آٹھوا نام یوسف حمید کا آتا ہے یہ بھارت کی مشہور دوائی نرماتا کمپنی سپلا کے مالک ہیں سپلا کے مالک خواجہ یوسف حمید بھارت کے سب سے سفل مسلم بزنس مین میں سے ہیں ان کے پاس 4.3 بلین ڈالر سے ادھک کی دھنراشی موجود ہے سپلا آج بھارت کی تیسری سب سے بڑی دوائی نرماتا کمپنی ہے یوسف حمید ایچائیوی ایڈس اور استھما کا پرارمبک کلاج کھوجنے والے دنیا کے پہلے ویگیانک بھی ہیں سپلا کمپنی کو بھارت کے سب سے وشوسنیے برانڈ کا درجہ بھی دیا جا چکا ہے بھارت پاک یودھ کے سمیہ سپلا دیش کو مفت دوائی دینے والی اکیلی کمپنی تھی یہ آج بھی بھارت میں سب سے ادھک جینرک دوائی بیچنے والی کمپنی ہے خواجہ حمید بھارت کے تیسرے سب سے امیر مسلمان بھی ہیں بھارت سرکار دوارہ یوسف حمید کو پدم بھوشن آوارڈ سے بھی سمانت کیا جا چکا ہے بھارت کے دس بڑے مسلم بیجنس مین کی لشٹ میں نوانام راشد مرزا کہاتا ہے یہ بھارت کی مشہور کمپنی ریڈ ٹیپ کے مالک ہے ریڈ ٹیپ کی استھاپنا راشد مرزا نے کانپور میں کی تھی اور آج یہ بھارت میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا پریمیم لائف اسٹائل برانڈ بن چکا ہے اس کے دوارہ بنائے گئے شوز اور دوسرے پروڈکٹ آج دنیا بھر میں استعمال کیے جاتے ہیں راشد مرزا بھارت کے سب سے سفل مسلم کاروباری مانے جاتے ہیں ان کی کمپنی ریڈ ٹیپ لیدر ایکسپورٹ کرنے والی بھارت کی سب سے بڑی کمپنی بھی ہے بولیوڈ کے بھائی جان سلمان خان بھی اس برانڈ کا حصہ رہ چکے ہیں یہ کمپنی پرتیکش اور اپرتیکش روپ سے لاکھوں لوگوں کو روزگار مہیا کراتی ہے ریڈ ٹیپ امریکن کارپوریٹ آوارڈ پانے والی بھارت کی پہلی کمپنی بھی ہے بھارت کے دس بڑے مسلم بزنس مین کی لسٹ میں دسوہ نام آزاد موپین کا آتا ہے آزاد دنیا کے پرسید ایشٹر ڈی ایم ہیلتھ کیئر کے سنستھاپک ہیں دنیا بھر میں ان کے دو سو سے ادھک اسپتال اور میڈیکل سینٹر چلتے ہیں ورطمان میں آزاد کے پاس ایک بلین ڈالر سے ادھک کی دھنراشی موجود ہے اور ان کے انڈر میں ویبنے دیشوں کے پندرہ ہزار ڈاکٹر کام کرتے ہیں کیرل میں جن میں آزاد موپین کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ خود اپنی ویگانک لیبوریٹری چلا رہے ہیں آزاد کو بھارت سرکار دوارہ پدمشری اوم بھارتی پرواسی سممان دیا جا چکا ہے انہیں بھارت کے سب سے بہترین ڈاکٹر کا خطاب بھی دیا جا چکا ہے موسیقی